بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی اپڈیٹس نئی ویڈیوز آپ کو فوری مصول ہو سکیں ویورز کافی دنوں سے میں نے کوئی اپڈیٹ لانچ نہیں کی تھی کرنسی کے بارے میں اس کی وجہ یہ تھی کہ کافی دنوں سے کرنسی کے جو ریٹس ہیں اس ہی مار رہے تھے کچھ ان کے اندر ردو بدل نہیں ہو رہا تھا کچھ دیفرنس نہیں تھا آج جیسے ہی کرنسی کے ریٹس میں ردو بدل سامنے آیا ان میں تبدیلی نظر آئی دیفرنس نظر آیا تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی کیونکہ کرنسی ریٹس کے اپڈیٹس کے لئے منتظر تھے ان تک یہ ویڈیو پہنچائی جا سکے ویورز سب سے پہلے مارے سامنے امان کے مقابلے میں انڈیا کا ریٹ ہے ایک امانی ریال کے مقابلے میں 199 روپے اسی پاسے 189 روپیز پوائنٹ ایٹی بیسہ یہ آج کا امانی ریال کے مقابلے میں انڈیا کا ریٹ ہے ایک امانی ریال کے مقابلے میں انڈیا 180 روپے اسی پیسے کرنسی ریٹ ہے اب بڑھتے ہیں پاکستان کے ریٹ کے جانب ایک امانی ریال کے مقابلے میں پاکستان کا کرنسی ریٹ ہے 396 روپے 396 روپیز آج کا کرنسی ریٹ ہے ایک امانی ریال کے مقابلے میں پاکستان کا 396 روپے 396 روپے ہے 396 روپیز اب بڑھتے ہیں ہم بنگلہ دیش کے ریٹ کی جانب کہ بنگلہ دیش کا ریٹ ہے ایک اومانی ریال کے مقابلے میں 219.50 ٹکا 219.50 ٹکا یعنی 219.50 ٹکا یہ آج کا ایک اومانی ریال کے مقابلے میں بنگلہ دیش کا ریٹ ہے ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں ان ریٹوں میں کیا کمی آئی ہے کیا ڈیفرنس آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے کرنسی جو ہے پہلے سے لوز ہوئی ہے کیونکہ پہلے ایک اومانی ریال کے مقابلے میں 394 روپے تھا 394 روپیہ اور آج 396 روپے ہے یعنی کہ دو روپیہ پاکستان کے کرنسی لوز ہوئی ہے اور اسی طرح سے انڈیا کا جو ہے وہ 199 روپیہ تھا ریٹ جو کہ آج 199 روپے اسی بیسہ ہے تقریباً ایک روپیہ اومانی روپے کے کرنسی لوز ہوئی ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کی جانب بنگلہ دیش کی کرنسی جو ہے وہ سٹرونگ ہوئی ہے وہ مضبوط ہوئی ہے اس کا ریٹ پہلے 220 روپیہ تھا اور آج 219 روپیہ 219.50 ٹکا ہے 219.50 ٹکا ہے یعنی 50 ٹکا جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے سٹرونگ ہوئی ہے ویورز مجھے اجازت دیجئے آج کی اس تازہ کرنسی اپ ڈیٹ کے ساتھ جیسے ہی کرنسی کے اندر ڈیفرنس آئے گا کوئی چینج اور عد بدل آئے گی تو امار اردو نیوز کے طرف سے اسی وقت ویڈیو اپ لوڈ کر دی جائے گی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان